شیطان اپنی پاٹی کو قرآن کی تلاوت کرنے سے تبلیغ کرنے سے نہیں روکتا شیطان اپنی پاٹی کو قرآن کی تلاوت کرنے سے تبلیغ کرنے سے نہیں روکتا روکتا کس سے ہے مصطفیٰ کے عدب سے کس سے روکتا ہے نبی کے کیونکہ اس کو پتا تھا وہ جانتا ہے میں نے بڑے لاکھ سال نمازیں پڑی صرف ایک چھوٹا سا کام نہیں کیا تھا کہ اللہ کے پیارے کا عدب نہیں کیا تھا تو اللہ نے میری نمازیں نہیں دیکھی روزیں نہیں دیکھی اللہ نے میری عبادت نہیں دیکھی میرا تبلیغ کرنا ہو نہیں دیکھا اللہ نے فٹ مجھے پھنٹی لگا دیا سلا سنا جی تو یہ بیچارے کتنے سال تبلیغ کر لے گا یہ بیچارے کتنے سال نمازیں پڑھ لے گا چالی سال سٹھ سال چلو سو سال بھی کوئی پڑھ لے گا میں نے تو چھے لاکھ سال پڑھے گا جب چھے لاکھ سال نمازوں نے میرا کچھ نہیں بنایا چھوٹی سی بید بھی نے میرے ساری عبادت کا بیرہ غرب کر دیا یہ سو سال نمازیں پڑھ بھی لیں گے روز مصطفیٰ کی کستاخین کرتے جائیں گے جہلا تو لو ہی جانے ہی جانے ہی جانے ہی یہ شیطان تھا کانا کہ اللہ دانا میں تو یہ کائنات بنای ہی مصطفیٰ کے ادھو آدم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں اکیلے اکیلے ایک دل سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پچھلی میں سے حضرت احبا کو پیدا کر دی آنکھ کھلی تو سامنے امہ اور بڑی خودصورت اور ہر جنس اس کو اپنی جنس سے زیادہ خیان ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو ہاتھ بڑھانا چاہاں نا تو اللہ نے کہا ٹھہر جا آدم ٹھہر جا جی رب العالمین حکم فرما لیا پہلے حق مہر کھا لیا یا اللہ حق مہر تو کتنا حق مہر دوں اللہ نے یہ نہیں کہا بطیر بیدہ یہ پتہ نہیں کہا شریف بطیر بیدہ سوابتی رب نے یہ نہیں کہا کہ سوابتی اللہ نے یہ نہیں کہا دو چار مربے زمین کے لے اللہ تعالی نے ارشاد کرمایا محبوب پیارے پر درود و سلام کا نظرہ نہ پیش کر دے تیرا حق مہر عدا ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال عزمت مصطفیٰ اب دیکھو انسان کو سب سے بکھایا جا رہا ہے اب آگے چلی گے چلی گے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے جنت سے نیچے دے جا نا زمین پر زمین پر اور حضرت آدم بھی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا زلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکون لنم الخاسرین یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ نے پوچھا گی دستارت روتے گزر گئے اللہ نے نہیں پوچھا پچاس سال سو سو دو سو سال تین سو سال گزر گئے اچانک یاد آیا یاد کیا ہے اللہ نے سکھایا یاد آیا سب سے پہلے پڑا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے با درد کیا رب العالمین جس ذات کا نام تُو نے محمد رکھا ہے مانا اسی کے نام کا صدقہ آدم کی توبہ قبول فرما پہلے کتنے سا روتے رہے اللہ نے پوچھے ہی نہیں اب جب اس کے محبوب کا نام لیا نا تو فٹ پوچھا آدم تجھے میرے یار کا نام بتایا کس نے آدم بتایا خود ہی لیکن پھر پوچھا آدم تجھے میرے محبوب کا نام کس نے بتایا عرقیہ رب العالمین جب تُو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے عرق کے پائے پر لکھا نظر آیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ میں سمجھ گیا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے یا اللہ یہ ذات تجھے بڑی پیاری ذات ہے مولا اسی کے نام کا صدقہ میری تابہ قبول فرما اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تُو نے سچ کہا واقعی یہ نام والا مجھے بڑا پیارا ہے اگر یہ نام والا نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا میں آسمان نہ بناتا میں چاند نہ بناتا میں سورج نہ بناتا میں فرسوں کو تیدا نہ کرتا بائی جتر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما لولا علماء ملک جتر آدم پیارے اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھو بھی تیدا نہ کرتا دولا میرے ممہم کے لئے تاواز پر دوش کیا ہے جا میں اللہ نے تیری تبا کو قرور کر لیا ہرے پسیر ہرے رسال عظمت مصطفیٰ سبحانہ 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 عظمت مصطفیٰ تیار سے محبت یہ نیت کر کے نعا لگانا ہے یہ نیت کر کے کہ جس طرح اس نام کے صدقے ہمارے اخبہ جان کی توبہ سببیل ہوئی تھی اسی نیت سے نعرے لگانا ہے کہ اللہ مارا بھی بیڑا پار کر دیں یہ نیت نعرے پسیر نعرے 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 رسال نعرے نعرے دیکھ قریبے ردر دور تک جہاں میری نگا جاتی عادی ردر آرہے ہیں ان بھائیوں سے بھی کئی خاموش نہ رہے اور یہ نیت نگر کے نعرے لگا اس نعرے کے صدقے اللہ ہمارے دنہ محسن کے جلل قطاع فرمائے گا دیکھ مدینے والا کرم کشی کرتا نعرے رسال نعرے رسال عظمت مصطفی عظمت مصطفی کیا خیال ہے رب رحمان کی پارٹی میں رہ رہا ہے کہ سیطان کی پارٹی میں انشاءاللہ رب رحمان کی پارٹی میں رہے گے انشاءاللہ تو رب رحمان کی پارٹی میں رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر وقت مصطفی کا عدب ہو ہر گھڑی جو مصطفی کا عدب نہ کرے نہ لا لکھتر تدب تو رہے گھڑی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم